ہی دی تصویریں آپ لکھنوں سے دیکھ رہے تھے اور رکھ کریں گے رائیپور کی طرف جہاں اندرہ وطی بھون میں کرمچاریوں نے ایک سمان سمارو کا اوجن کیا اس میں سی ایم بھوپیش بھگیل نے شرکت کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہم نے پرانی پینشن یوجنا شروع کر دیا ہے عدیقاری اور کرمچاری اب بھوشی کی چنتہ سے نشچنت ہو گئے ہیں سی ایم بھوپیش بھگیل نے خیرہ گھڑ چناؤں کو لے کر بھی بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے لوگوں کو اپنی نیتاؤں پر بشواس نہیں ہے رمن سنگھ کے نام پر ووٹ نہیں ملے گا اس لیے شیوران سنگھ چوان کو بلانا پڑ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ خیرہ گھڑ چناؤں میں بی جے پی نے ہار مان دی ہے پورے پردیش بھر کے ویبین کرمچاری سنگھٹنیوں کے دوارہ اندرابتی بھون میں آج اول پینشنی اسکیم لاغو کرنے کے کاران سے سبھی سنگھٹنوں نے ایک سمان سمارو آئیجت کیا تھا اور سبھی لوگوں نے بڑھ جاتا کر حصہ لیا اسے نشیط روح سے ہمارے چھتیز گھڑ کے جو عدکاری کرمچاری ہیں اس کے جو بھویسے کے جو چنتہ ہے اس سے وہ نشیط ہو گئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کو اب اپنے نیتاؤں پر بشواس رہا نہیں ہے اور رمن سنگھ چکے ہوئے نیتہ ہو گئے ہیں ان کے نام سے ووٹ ملے گا نہیں اب اس لئے سیراز سنگھ کو ان کو بلانا پڑ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خیرہ گھڑ ہارتی جنتہ پارٹی نے اپنی ہار مان لی چھتیز گھڑ میں بیروزگاری در سب سے کم ہے سینٹر فور مانیٹرنگ انڈیا ایکنومی نے آکڑے جاری کیے ہیں اس میں چھتیز گھڑ سب سے کم بیروزگاری در والا راج بنا ہے چھتیز گھڑ میں 0.6 فیصدی بیروزگاری در ہے اس پر سی ایم بھوپیش بگھیل نے کہا ہے کہ سی ایم آئی ای کی ریپورٹ میں چھتیز گھڑ بیروزگاری در سب سے کم بتا رہا ہے یہ بہت سکھت خبہ ہے چھتیز گھڑ میں ہم روزگار کی دشاہ میں کام کر رہے ہیں ہماری سرکار کی جو نیتی ہے وہ ویکتی آدھارت ہے اور لوگوں کو ہماری یوجناوں کا فائدہ سیدھے مل رہا ہے یہی وجہ ہے کہ بیروزگاری در لگاتار گھٹ رہی ہے بیروزگاری در ہے ابھی جو ریپورٹ آیا ہے وہ سب سے نیونکم ہماری چھتیز گھڑ کا ہے یہ ہماری سنتوز کا بھی سائے ہے لگاتار جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں چھتیز گھڑ میں روزگار ملک کام ہم رکھ رہے ہیں ہماری سرکار کی جو نیتی ہے وہ بیقتی آدھارت ہے کہ کسی بیقتی کو کے اندر میں رکھے جب یوجنا ہم بنائیں گے تو نشتر اس کے سکھا کے لیے اس کے سواس کے لیے اس پر روزگار کے لیے لگاتار سرکار کام کر رہی ہے اور بیبین نیوجنائے ہم نے جو لاغو کی ہے جو دیز بھر میں پہلی بار لاغو ہوا ہے اس کا لاغ ملتا ہے جس کے کانے سے سنبھا ہوا ہے